بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر و لا تعصر و تمم بالخیر و بکنستعین یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو اللہم فقحنا ف الدین آمین ربی شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلو لقبتن من لسانی یفقاہو خوری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ لو سب خیر سے ہوں گے اس سبق میں یعنی کہ سبق نمبر قطر میں ہم مداف ہی پڑھنے جا رہے ہیں مداف کی صرف کی تبدیلیاں ہم نے پچھلے سبق سے شروع کی ہیں یعنی کہ سبق نمبر ستر سے شروع کی ہیں اور پچھلے سبق میں ہم نے صرف سغیر پڑی تھی مداف الفاظ کی جب وہ مزید فیہی کے ابباب سے آتے ہیں اور اس سبق میں ہم یہی الفاظ یعنی کہ مداف الفاظ کی صرف قبیر پڑیں گے مزید فیہی فیملیز میں جس طرح آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ دو اصول ہوتے ہیں جن کے تحت ہم نے سالہ دیکھا تھا کہ صرف کی تبدیلیاں صرف سغیر میں کیسے رونما ہوتی ہیں کہاں پیدغام ہوتا ہے کہاں پیدغام کھل جاتا ہے اور کس طریقے سے ترہاں کی تین صورتیں ہوتی ہیں فیلے عمر اور فیلے ناہی کی وہ ہم نے صرف سغیر میں دیکھ لیتی آج ہم ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے انہی الفاظ کا مداف الفاظ کا مزید فیہی ابباب سے لیکن اب ہم صرف سغیر میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ دیکھیں گے تو صرف سغیر میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں مزید فیہی کے سارے ابباب میں جس طریقے سے ادغام ہوتا ہے وہ دو اصولوں کے تحت ہے مدب یہ سمجھیں کہ ایک طریقے سے اس کو مختصراً دو پوائنٹس میں بتایا جا سکتا ہے فیلے ماضی کو اگر لے لیں تو فیلے ماضی میں آپ کو پتا ہے ہنہ پہ ایک تبدیلی آتی ہے کیونکہ ہنہ پہ آکے ہنہ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ لام کلمے پہ سکون ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ فیلے ماضی میں سرکبیر کی فیلے ماضی میں ہنہ پہ آکے وہ ادغام کھل جاتا ہے جو فیوجن ہوتا ہے آئین اور لام کلمے یعنی دوسرے اور تیسرے حرف کا ادغام ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اسی طریقے سے جو دوسرا پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ فیلے ماضی سے مطالق ہے فیلے ماضی کے سرکبیر سے مطالق ہے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ فیلے مدارے کی سرکبیر سے مطالق ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیلے مدارے میں صرف ہنہ اور انتنہ کے یعنی کہ صرف دو سیغوں میں ادغام کھلتا ہے یعنی کہ اس میں جو فیوجن ہوتا ہے سیکنڈ اور تھرڈ لیٹرز مل کر اور شدہ جو آتا تھا وہ ہنہ اور انتنہ میں نہیں ہوتا بلکہ وہ ادغام کھل جاتا ہے اور جبکہ فیلے مادی میں جب ہنہ سے شروع ہوتا ہے جب ہنہ پہ ادغام کھلتا ہے تو ہنہ کے بعد کے تمام سیغوں میں وہ کھلا رہتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ابھی مثال دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا ابھی دیکھیں یہ فیلے مادی میں دیکھیں کیا ہے کہ ہنہ کے بعد سے باقی تمام میں وہ ادغام جو ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے یہ اس میں دیکھ لیں کہ اسرہ اسرہ ہے یہ یعنی کہ فیملی فیملی فور ہے باب اسلامہ ہے ٹھیک ہے باب افعال بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے آ رہا ہے اور اس میں اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ سین را اور را ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم پیش کی دفعہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں ادغام ہے کہاں کہاں پیوز ہوا ہوئے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ لیٹر تو وہ یہ ہے دیکھیں ہوا میں ہے ہوا اسرر ہما اسرر ہم اسرر ہیا اسررت ہیا اسررت ہما اسررتا ٹھیک ہے یہاں تک ابھی آپ نے دیکھا شدار ہے پھر ہنہ اسرر اب یہ دیکھیں سین را اور را ہے تو سین فا کلمہ ہے پہلا رے جو ہے وہ آئین کلمہ ہے اور دوسرا رے جو ہے وہ لام کلمہ ہے تو ہنہ میں ہنہ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ہنہ جو ہے وہ چاہتا ہے ہنہ کسی کا اس میں یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ لام کلمہ پہ سکون آنا چاہیے ٹھیک ہے سکون آنا چاہیے تو اس وجہ سے یہاں پہ ادغام کھل گیا اسررنا ٹھیک ہے ہنہ اسررنا اب جب ایک دفعہ ہنہ میں یہ فیوجن جو ہے وہ ختم ہو گئی ادغام کھل گیا تو آپ دیکھیں باقی سارے سیگوں میں اسی طریقے سے یہ کھڑاو آئے گا ہنہ اسررنا انتہ اسررتا انتما اسررتما تو یہ تھی فیل ماضی کی صرف کبیر اور یہ ہم نے جو مثال دیکھی ہے وہ ہم نے فیملی فور سے دیکھی ہے ٹھیک ہے فیملی فور یعنی کہ باب اسلما یا پھر اس کو باب افعال بھی پتیں ٹھیک ہے اچھا اب مدارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں مدارے میں ہم نے کیا حصول لکھا تھا کہ مدارے میں باقی سارے سیگوں میں جو ہے وہ شدہ رہتا ہے یعنی کہ ادغام ہوتا ہے لیکن صرف ہن اور انتونا کے سیگوں میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہوا یسرر ہما یسررانی ہم یسررون یا توسرر ہما توسررانی ہما توسررانی ہن ن یسررنا ہن ن یسررنا دیکھیں یہ کل یہ یسررنا فر انتا توسرر انتو ما توسررانی انتم توسررون انتی توسررین انتو ما توسررانی انتم انتونا توسررنا انا اسررر نحن نسرر ٹھیک ہے یہ ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اور ہم اب جو ہے ایک منٹ میں اس کو پہلے مٹا دوں اب ہم جو ہے وہ اس کی ٹیکس بک پہ جائیں گے یہ پیج اگر آپ کے پاس صرف سرف والی بک ہے تو سرف والی بک میں جو ہے وہ اس کا نمبر چیتر ہے اور اگر پوری بک ہے اس کے سارے پارٹس ہیں تو صفحہ نمبر دو سو پچیس ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ اس سے پہلے یہ فیملی ون درابہ کا صرف کبیر دکھائی جاری ہے اس کے بعد جب مزید فیہی کی فیملی مزید فیہی کے اب باپ شروع ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ بک میں تیسرے باپ سے شروع ہو رہا ہے باپ مفعالہ سے شروع ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیملی ٹو ہوتی ہے یعنی باپ تفعیل اس میں تو کوئی تبدیلی آتی ہی نہیں ہے نا مداف میں مداف الفاظ میں باپ تفعیل میں کوئی تبدیلی آتی ہی نہیں ہے تو اس کی جو ہے صرف کبیر یہاں پہ کتاب میں نہیں دی گئی ہے ٹھیک ہے جو تبدیلی آتی ہے وہ فیملی ٹھو میں آتی ہے یہ تیسرے باپ میں آتی ہے چوتھے باپ میں آتی ہے پھر چھٹے باپ میں ساتھے آٹھے اور دس میں ٹھیک ہے تو دوسرے اور پانچ میں باپ میں تو تبدیلی آتی ہی نہیں ہے اور نوے باپ کو ہم پڑھتے نہیں ہیں یہ ڈرن پروگرام میں نامیں باب کو ڈسکس نہیں ہو کہا جاتا تو اب جو ہے کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو نامیں باب ہے اس سے کوئی بہت زیادہ الفاظ نہیں آتے رنگوں سے مطالب الفاظ آتے ہیں تو خیر صرف کبیر مدافع الفاظ کی صرف کبیر اور یہ ہے مزید فیہی کا باب مفعالہ جس کو ہم فیملی 3 کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں پہلے فیلی مادی معلوم دیکھ لیتے ہیں وہی ہوا حاجہ هم حاجہ حاجت ہیا حاجت ہے ٹھیک ہے تو ان سب میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ اتغام ہو رہا ہے پھر اتغام ہوتے ہوتے کیا ہوا کیا حاجت پھر ہنہ پہ جب آیا تو کیا ہوا یہ کھل گیا اب ہنہ کے بعد سے ادغام جو ہے وہ کھل گیا ایک دفعہ کھل گیا پہلے مادی معلوم میں تو پھر کھلا رہے گا انتا حاجتا انتما حاجتما انتما حاجتما انتی حاجتی انتما حاجتما انتنا حاجتنا انا حاجتو نحنو حاجتنا فیل مادی معلوم میں یہی چیز ہے پھر دیکھیں اس میں بھی مجھول میں بھی وہی ہوگا پاسٹینس ہے سرف کبیر ہے تو وہی ہنہ پہ کھلے گا حجہ جو ہے وہ ہوا کا سیگا ہے تو حججنا جو ہے وہ ہنہ کا ہوگا ہنہ پہ کھلے گا اور اس کے بعد باقی کے سیگے ویسے ہی ادغام نہیں ہوگا فیل مادی میں ہنہ پہ ادغام کھل جاتا ہے اور اس کے بعد کے سارے سیگوں میں کھلا رہتا ہے آگے بڑھتے ہیں یہی فیملی تری ہی ہے اور اس کے فیل مدارے معلوم اور مدارے مجھول اس میں دیکھئے اس میں بھی دیکھ لیں ہم صرف وہ اصول جو اپلائے ہو رہے ہیں وہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں کہ اس میں سب میں دیکھیں ادغام ہو رہا ہے ہوا یحاجو ہما یحاجانی ہم یحاجون پھر ہیا میں بھی ہے ہیا میں بھی ہے اور ہما میں بھی ہے لیکن جب ہنہ آتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے ہنہ میں کھلتا ہے لیکن پھر انتا میں پھر دوبارہ ملتا ہے یہ فیل مدارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہنہ میں ایک دفعہ ادغام کھل جائے تو باقی میں سب میں ادغام کھلا رہے گا نہیں فیل مدارے کے اصول یہ ہے کہ صرف ہنہ اور انتنہ میں کھلتا ہے ہنہ اور انتنہ میں اسی طریقے سے مدارے مبنی للمجھول میں بھی یہی ہوگا ہنہ اور انتنہ میں کھلے گا پھر فیل عمر میں دیکھ لیں وہ ہم پچھلی دفعہ صرف صغیر میں بھی کر چکے ہیں کہ تین صورتیں ہوں گی ہوا کی ہوا وہ والے جو افالہ الاربہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں سکون ہوتا ہے یعنی کہ ہوا ہیا انتا انا اور نہنو والوں کا جو مجزوم فارم بنے گی مجزوم لائٹسٹ فارم بنے گی اس کی تین صورتیں ہوں گی یہ انتا کی تین صورتیں ہیں انتا کے مجزوم فارم کی تین صورتیں ہیں اور اس میں علامت مدارے تا بھی ہٹا دیا ہے کیونکہ عمر بنانا تھا تو اس میں جو ہے وہ اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں جس میں کہ ایک شدہ ہوتا ہے اس پر پتا ہوتا ہے اور پھر ایک شدہ کے نیچے کسرا ہوتا ہے اور پھر اس میں ایک میں ادغام کھلا ہوا ہوتا ہے یہ کس میں ہوتا ہے یہ ہوا ہیا انتا انا اور نہنو کے سکرے میں جب مجزوم بنانا ہو لائٹسٹ بنانا ہو فیلے مدارے کو تو یہ تین صورتیں آتی ہیں اسی وجہ سے ناہی میں بھی آ رہی ہیں لیکن آپ دیکھئے انتا کے سکرے میں یہ تین صورتیں نظر آ رہی ہیں لیکن انتما میں نہیں ہیں انتما میں یہ ہے کیونکہ ہاتھ جانی ہوگا انتما تو ہاتھ جانی ہوگا تو صرف نون کو گرا دیں گے تو یہ مجزوم بن جائے گا تو اس میں تین صورتیں نہیں بنیں گی امر کے انتما کے سکرے میں تین ثری ورجنز نہیں ہوں گے تین صورتیں نہیں ہوں گی پہلے امر کی انتما کے اور انتم کے اور انتی کے سکرے میں کیونکہ اس میں تو نون آتا ہے نون جاتا ہے یہ وہ والے سیگھے ہیں نون آتا ہے نون جاتا ہے تو بس نون اٹھا دیں گے تو وہ مجزوں کا ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ہے اور اسی طریقے سے جو انتونہ کا سیگھا ہے وہ تو مبنی سیگھا ہے وہ ویسے ہی کا ویسے ہی رائے گا ٹھیک ہے یہ حاج اجنا نہیں ہے میرے خواہد سے حاج اجنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اور اچھا اس کے بعد جو ہے اس میں بھی فیلے ناہی میں بھی اسی طریقے سے ہے انتا کا جو سیگھا ہے اس میں تین صورتحال ہوں گی فیلے ناہی میں اس کے مجزوم مجزوم فارم کے تھری ورجنز ہوتے ہیں جو مجزوم حالت ہوتی ہے اس کے تین صورتحال نکلتی ہے ایک شدہ کے فتح کے ساتھ ایک شدہ ہوتے ہوئے کسرہ کے ساتھ اور ایک میں ادغام کھل جاتا ہے لیکن وہ صرف انتا کے فارم میں ہوتا ہے فیلے ناہی میں انتومہ انتی اور مونس انتومہ میں نہیں ہوتا اور اس میں تو خنہ میں تو وہ مبنی ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی کا ویسے رہتا ہے اچھا جی اب ہم نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوسرے الفاظ یہ فیملی فائیو پھر نہیں آیا ٹھیک ہے پانچ ماں باپ باپ تفارقہ نہیں آیا کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اب یہ چھٹا باپ او ساری یہ چوتھا باپ ہے یہ تیسرا باپ تھا اور یہ چوتھا ہے چوتھا اس میں دیکھئے وہی ہو رہا ہے کہ پھل امادی میں پھل امادی میں جو ہے ہنہ میں دیکھیں یہ الگ ہو رہا ہے ویسے اس کے بعد جب ہنہ آتا ہے تو پھر وہ کل جاتا ہے احبابنا پھر انتا احبابتا انتما احبابتما انتما احبابتما پھر باقی سارے سیگوں میں ادغام کھلا رہتا ہے اسی طریقے سے مبنی للمجہول میں بھی ہوگا احباب ہوا کا سیگہ ہوگا احبابنا احبابنا ہنہ کا ہوگا احبابنا جب ہنہ کا ہو گیا تو تو باقی سارے سیگوں میں پھر امادی کے مبنی للمجہول میں بھی ہنہ کے بعد ادغام کھلا رہے گا اچھا اب ہم مدارے دیکھ لیتے ہیں پہر امیٹا دوں مدارے میں دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہوا تھا مدارے میں صرف ہنہ اور انتنہ کے سیخوں میں یہ دغام کھلتا ہے باقی سارے سیخوں میں شدہ موجود ہوتا ہے آئین اور لام کلمہ مل کے اس کے اوپر شدہ ہوتا ہے باقی سارے سیخوں میں صرف ہنہ اور انتنہ میں نہیں ہوتا اس کی پریکٹس آپ نے گھر پر کرنی ہے یا تو ویڈیو کو پاوس کر دیں اس ریکارڈنگ کو پاوس کر کے اور اس کو پڑھیں یا پھر بک کھول لیں اور اس کو پڑھیں بار بار پڑھیں دو تین دفعہ چار دفعہ ضرور پڑھیں اور پھر اس میں بھی یہی ہے فعل عمر میں انتہ کے سیخے میں تین حالتیں ہوں گی کیونکہ اس کے آخر میں دمہ آتا ہے انتہ کے سیخے میں دمہ آتا ہے یہ آلالاربہ میں سے ہے اور باقی جو ہیں اس میں تو وہ نون آتا ہے نون جاتا ہے تو وہ صرف نون گرہ دیں گے تو وہ مجزوم ہو جائے گا تو ان کی تین حالتیں نہیں ہوں گی اور انتنہ تو ہوتا ہی مبنی ہوتا ہے تو اس میں کھلا ہوگا ناہی میں بھی یہی ہے صورتحال آگے چلتے ہیں یہ چوتھا باپ تھا پانچ ہوا نہیں ہے کتاب میں کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی تو اب چھٹے باپ کی ہے صرف کبیر اور چھٹے باپ میں یہ دیکھ لیں اس میں بھی دیکھیں سب میں شدہ آ رہا ہے سب میں شدہ آ رہا ہے ہوا میں ہما میں ہم میں ہم تہابت ہیا میں بھی اور ہما میں بھی لیکن جب اس پہ آتا ہے ہنہ پہ تو تہاببنا تہاببنا آپس میں ایک دوسرے کو گفت دینا نا تو ہنہ اس پہ یہ ادغام کھل گیا اور باقی ساروں میں پھر ایسے دائے گا اسی طریقے سے مادی مجھول میں دیکھ لیں وہی ہوگا وہی ہنہ اور انتنہ میں کھل جائے گا باقی سارے سیغوں میں ادغام ہوگا ہنہ اور انتنہ میں کھل جائے گا اور اسی طریقے سے فیلے عمر کے انتہ کے سیغے فیلے عمر اور فیلے ناہی کے انتہ کے سیغے جب ہم صرف کبیر میں آتے ہیں صرف صغیر میں تو ہم جب بول رہے ہوتے ہیں صرف صغیر میں مفرد سیغے بول رہے ہوتے ہیں یعنی جب فیلے پچھلے سبق میں جب ہم نے صرف صغیر کیتی فیلے مادی جو بتاتے ہیں وہ ہوا کا سیغہ بتاتے ہیں پھر فیلے مدارے جو بتاتے ہیں اسی طریقے سے جب فیلے عمر بتاتے ہیں تو پہلا سیغہ جو ہوتا ہے وہ انتہ کا بتاتے ہیں اس وجہ سے جب صرف صغیر بول رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ عمر میں اس کی تین versions ہوتے ہیں یا تین صورتیں ہوتی ہیں لیکن اب جب ہم صرف کبیر میں آئے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ فیلِ امر جو ہے وہ مخاطب کے چھے سیگوں سے آتا ہے نا انتا انتما انتم اور انتی انتما انتنا سے آتا ہے ٹھیک ہے مخاطب کے چھے سیگوں سے آتا ہے اسی طریقے سے فیلِ نا ہی بھی مخاطب کے چھے سیگوں سے آتا ہے لیکن ان چھے سیگوں میں سے جو ہے وہ انتا کا سیگا ایسا سیگا ہے جس کے آخر میں دماتا ہے افعل الاربہ میں سے ہے 5 in your pocket جس کو ہم کہتے ہو ٹھیک ہے تو افعل الاربہ میں سے ہے تو اس کو جب ہم مجزوم بناتے ہیں تو پھر تین صورتیں حال ہو جاتی ہیں جن جن جو فیلے مدارے ہوتے ہیں ان کے آخر میں دمہ آ رہا ہوتا ہے جن سیگوں پہ ان کو جب ہم مجزوم بناتے ہیں lightest کرتے ہیں تو پھر تین صورتیں ہوتی ہیں ورنہ تو تین صورتیں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھ لیں انتہ کے سیگوں میں دونوں میں ڈیفرنٹ پریجنز ہے اور انتوما انتو انتی اور موننس انتوما یعنی فیمنن جو ہوں گی اور انتونا میں نہیں تین صورتحال نہیں ہوتے صرف وہ نون ہڑا دیتے ہیں اچھا یہ بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے لیکن بس میرا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے سے آپ لوگوں کو بتا دوں اس میں بھی دیکھ لیجائے آپ کو غور کر لیجائے یہ سامنے ہے کہ یہ دیکھیں کہ سب میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں بھی ادغام ہے ہوا ہما میں بھی انشکا انشکا انشکو انشکت انشکتا سب میں ادغام ہے اس کے بعد جب یہ ہنہ پہ آیا تو انشککنا ہو گیا اور جب پہلے مادی ہے تو ہنہ کے بعد سے باقی سارے سی ان میں ادغام کھل جائے گا انتا انشککتا انتوما انشککتما انتو انشککتوم اسی طریقے سے پہ چلے گا اور ساتھ میں باب میں جو باب انفیال ہے اس میں تو یہ مجھول کے سکر نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا مدارے میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی انشککنا اور انشککن انہ اور انتونا میں کھلا ہوئے لیکن باقی سب میں نہیں کھلا ٹھیک ہے ادغام جو ہے انہ اور انتونا میں کھلا ہوئے ٹھیک ہے پھر وہی امرو ناہی میں بلکل ویسے ہی ہے تو یہ ہے اب وہ اس کو ایسا ہے کہ اب تک جیسے اب تک میں نے جتنے آپ باب بتا دیا نا اب یہ رہ گیا ہے آٹھوں اور دسوں اب یہ ہے کہ آپ خود سے اس کو بہت اچھے سے پڑیں کتاب میں سے اس میں وہی چیزیں ہیں وہی آپ نے غور یہ ہی کرنا ہے کہ پہلے مادی میں جب ہنہ پہ دیکھیں احتززنا ٹھیک احتززنا اور پھر ہنہ کے بعد سے سب میں جو ہے وہ کھل جائے گا ادغام جو ہے وہ کھل جائے گا اور اسی طریقے سے مادی مجبور میں بھی یہ ہوگا احتززنا احتززنا جو ہے اس پہ کھلا اور پھر پورے پہ انتا احتززتا انتما احتززتما انتم احتززتما اور پھر انتی احتززتی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو پہلے مادی میں ہنہ پہ ادغام کھلتا ہے اور اس کے بعد سارے سیگوں میں پھر وہ کھلا رہتا ہے اور پہلے مدارے میں صرف ہنہ اور انتونا پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یختززنا مدارے للمجبور میں باقی سب میں ویسے یہ اس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے جب لائیو سیشن ہوگا ایک ایک سورن جو ہے وہ مائک پہ آکے اور اس کو پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے ٹویلے مداری معلوم میں بھی دیکھیں باقی سب میں آپ کو یہ شدہ دکھ رہا ہے یعنی کہ ادغام ہو رہا ہے شدہ اس میں ہے موجود ٹھیک ہے تو یہ ہے اچھا اہبہ فورس فیملی بھی ہا بابا کے روٹ لیکٹر سے تھی اس کے مادہ جو تھا یہاں پہ بھی مادہ جو ہے باب استفال میں بھی مادہ جو ہے وہ ہا بابا ہی ہے تو استحبہ ہوا استحبہ ہما استحبہ ہم استحبو کیا استحبت ہما استحبتا ہنہ استحببنا پھر دیکھیں ہنہ پہ پھر کھول گیا ٹھیک ہے ہنہ استحببنا پھر اس کے بعد سے جب ہنہ پہ کھول گیا پھر انتا استحببتا انتما استحببتما انتم استحببتم پھر وہ آگے سارے سیغوں میں اس طریقے سے ادغام کھولا لے گا مبنی للمجھول میں بھی یہی ہوگا ٹھیک اچھا اور مدارے میں ہوا ہی ہنہ اور انتونا میں ادغام کھولے گا باقی سب میں ادغام موجود رہے گا اور فیل عمر اور ناہی میں جہا ادغام سب میں موجود ہوتا ہے باقی پانچ سیغوں میں موجود رہتا ہے صرف انتونا کا جسیغہ ہوتا ہے فیل عمر اور عمر کا اس میں کھل جاتا ہے اور ہوا کے تیسرے ہوا کا جو تیسرا تیسری صورت ہوتی ہے ہوا سکیہ رہی ہوں ساری ہوا مجھ سے نکل رہا ہے یہ انتا فیل عمر اور ناہی کے انتا کے جو سیغے میں تین صورتیں ہوتی ہیں اس میں جو تیسری صورت ہوتی ہے اس میں ادغام کھولا رہتا ہے ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ یہ سر کبیر جو ہے سر کبیر مداعق الفاظ کی یہاں پہ ختم ہوتی ہے جو کتاب میں موجود ہے یہ جو ہے یہ ساری مثالے جو ہیں وہ دسمیں باپ کے آخر میں جب دسمیں باپ ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے یہ مثالے شروع ہوتی ہیں تو کتاب میں آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں سبحانکاللہم وابیہم دکھنے نشد اللہ علیہ اللہ انتہ نستغفرکہ وانتو بلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ